کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں پچھلے ہفتے ہم شملے کی ایک پہاڑی ریاست بشہر کا حال پڑھ رہے تھے آئی آج پنجاب کے پہاڑوں سے دریاؤں کے ساتھ ساتھ نیچے میدانوں میں اتریں کتب خانے میں ہم آج جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اس کتاب کا نام تاریخ مخزن پنجاب ہے اسے مفتی غلام سرور قریشی لاہوری نے لکھا تھا اور یہ سن اٹھارہ سو ستتر میں مدبع نول کے شور لکھنو سے شائع ہوئی تھی مخزن پنجاب تقریباً چھے سو صفوں کی کتاب ہے اور اس میں اس دور کے پنجاب کے زیر انتظام تمام علاقوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے آئیے آج اس کتاب کے دوسرے حصے پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں مخزن پنجاب کے دوسرے حصے میں دریاؤں کا ذکر ہے اس کی تفصیلات کا اندازہ اس باب کے انوان سے ہوتا ہے انوان یہ ہے دریاؤں کے ضروری حالات اور ان کے چشموں، رفتاروں، مسافتوں، طولوں، غلص کے بیان میں اور مکمل حال ان نالوں اور ندیوں کا جو ان سے نکلتے یا داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے دریائے ستلچ کا بیان ہے اور ڈھیل مان سروور سے لے کر پنج نت تک اس کی چوڑائی، گہرائی، رفتار، اس کے نئے اور پرانے ناموں اور اس کے کنارے آباد شہروں کی تفصیلات ہیں اسی طرح دریائے بیاس کا تذکرہ ہے اس میں لکھا ہے کہ پہلے یہ دریائے بہت مسافت پنجاب کے میدان میں تئے کر کر ستلچ کے ساتھ ملتا تھا اب اسی برس گزرے ہیں کہ یہ بمقام ہری کے ستلچ سے ملتا ہے اور پرانا راستہ اس کا خوشک پڑا ہوا دور تک نظر آتا ہے چنانچہ قصبہ چونیاں اسی پرانے راستے کے کنارے پر آباد ہے اول یونانی لوگوں نے اس دریائے کا نام ہائی فینیسس رکھا تھا جو بسبب گزرنے زمانہ درست کے بگڑتے بگڑتے بیاس رہ گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریائے جھیل بیاس کنڈ سے نکلتا ہے اور بیاس یہ کے مندر کے پاس سے گزرتا ہے وہاں یہ بیاس نام پاتا ہے توفان اس میں ہمیشہ شام کے وقت آتا ہے کیونکہ اس میں ہمیشہ تغیانی برف کے پانی سے ہوا کرتی ہے سو دن بھر برف گل گل کر شام کے وقت پانی آتا ہے دریائے راوی کا حال بیان کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ راستہ اس کا بہت پیچدار ہے اور خم پڑتے ہیں اسی سبب سے اس میں جہاز رانی نہیں ہوتی کہ اگر دن بھر جہاز چلے تو رات تک نہایت دلجے بارہ کوس راستہ تیہ ہوتا ہے سیدھا راستہ اس کا چھ میل موزہ اچلنیا سے لے کر رام چوترہ تک ہے کہ اس قدر راستے میں یہ نہایت سیدھا چلا جاتا ہے کہیں سے کنارے نہیں توڑتا اور دونوں کناروں پر اس کے بڑے بڑے پرانے درخت سایہ دار کھڑے ہیں اور کبھی کسی درخت کو بھی اس سے صدمہ نہیں پہنچتا کہتے ہیں کہ جب رام چندر اور لچمن پنجاب میں آئے تو وہ موزہ اچلنیا کے قریب کپڑے اتار کر نہانے لگے اور رام چوترہ تک برابر دریا میں تیرتے ہوئے چلے گئے چونکہ کوئی شخص کپڑوں کا محافظ پاس نہ تھا دریا ان کے حکم سے سیدھا ہو گیا ایسا کہ نگاہ ان کی برابر کپڑوں پر پڑتی رہی پھر بمقام رام چوترہ وہ دریا سے نکل کر بیٹھے جہاں اب پرستشگاہ بنی ہے اس روز سے دریا اسی قدر راستے تک سیدھا چلتا ہے اور قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا اس قدر راستے تک اس دریا کو شکرواہ کہتے ہیں اور مشہور ہے کہ شکر نام ایک راجہ نے یہاں ایک نہر کھدوا کر اس کا نام شکرواہ رکھا تھا اور کنارے اس نہر کے بہت پختہ بنوا کر درخت لگوا دیئے تھے بعد گزرنے کچھ زمانے کے اسی نہر میں یہ دریا آ گیا اس نہر کے کنارے پختہ تھے اور دریا ان کناروں کو توڑ نہیں سکتا راوی کے بعد دریا چناب کا تذکرہ ہے اور جن دنوں یہ کتاب لکھی گئی اس وقت پنجابی زبان میں چناب کا نام بگڑ کر چھنا اورائج ہو رہا تھا اس کے بعد جہلم اور آخر میں دریا سندھ کا مکمل احوال ہے لکھتے ہیں کہ قلعہ اٹک کے نیچے آ کر یہ دریا اٹک نام پاتا ہے یہاں دریا بعض بعض وقت سردی کے موسم میں پایاب ہو جاتا ہے مگر تیزی اس قدر ہے کہ کوئی چیز اس میں ٹھہر نہیں سکتی رنجیت سنگھ والی لہور ایک مرتبہ اس مقام سے پایاب اترا مگر اس کا لشکر جب دریا میں پھیل کر اترنے لگا تو وہ پایابی کے مقام سے ٹل کر بڑے پانی میں جا پڑے اور بارہ سو آدمی غرق ہو گئے اسی طرح شاہ شجاہ الملک نے سن اٹھارہ سو نو میں اس دریا سے پایاب عبور کیا مگر اس وقت کے دریا اپنے آج اور چڑھاؤ پر تھا اور گرمی کا موسم تھا یہ عبور اس کا گویا کرامت اور بادشاہ کی اقبال مندی میں گنا جاتا ہے پانی کی تیزی کے سبب سے وہاں اکثر کشتیاں غرق ہو جاتی ہیں اور چونکہ ایک بڑا پتھر جلالہ نام دریا کے کنارے پر ہے اس سے اکثر اوقات کشتی ٹک کر کھا کر ٹوٹ جاتی ہے اس پتھر کو جلالہ اس واسطے کہتے ہیں کہ جب اکبر بادشاہ کے وقت جلالہ مفسد نے اس علاقے میں فساد شروع کیا تو اکبر ادھر آ کر اس دریا سے گزرا اس وقت کشتی خزانے کی بھری ہوئی اس پتھر کے ساتھ ٹک کر کھا کر غرق ہو گئی جب خزانچی نے یہ ریپورٹ بادشاہ کی خدمت میں کی تو فرمایا کہ ہمارے واسطے یہ پتھر بھی جلالہ غرطگر بن گیا ہے اس روز سے اس پتھر کا نام جلالہ مشہور ہو گیا چونکہ اس دریا کی تغیانی کے وقت پانی کی تیزی اور تندی کے سبب سے اکثر اوقات کشتیاں غرق ہو جاتی ہیں اور مسافروں اور تاجروں کے جان و مال کا اندیشہ ہوتا تھا اس لئے سرکار انگریزی نے بنظر فائدہ عام یہ تجویز کی کہ اٹک کے پاس اس دریا کے نیچے پہاڑ کو کھود کر راستہ آمد و رفت کا بطور سرنگ نکالا جاوے اس قدر کہ عام و خاص سوار و پیادہ گاڑی چھکڑا اس سے بہ آسانی پار ہو سکے یہ کام کھدائی کا ایک مدت تک جاری رہا تھوڑا سا کام باقی تھا کہ سرنگ میں پانی ٹپکنے لگا اور نومبر 1862 میں یہ کام ملتوی ہو گیا اس وقت میں جملہ 1505 فٹ کے 285 فٹ کھدائی باقی رہ گئی تھی چوتھے برس 1866 میں پھر اس کی کھدائی شروع ہوئی مگر وہ کام بہم نہ پہچا اور بند ہو گیا اب ریل کی اتارنے کے لیے تجویزیں ہو رہی ہیں اہد سلطنت مہاراجہ شیر سنگھ میں ایک ایسی آفت اس دریا کے سبب سے لوگوں پر نازل ہوئی کہ اب تک وہ صدمہ لوگوں کے دلوں سے فراموش نہیں ہوا حال اس کا یہ ہے کہ پچھلا راستہ اس دریا کا نہ معلوم کس سبب سے بند ہو کر پانی کا آنا بلکل بند ہو گیا اور کئی مہینے تک دریا کا اجراء بند رہا ایک مدت کے بعد یکا یک ایک روز پہروں رہے کے وقت ایک سیاہ بادل سا آسمان کے برابر آتا ہوا دریا کے کنارے کے لوگوں کو نظر آیا لوگوں نے جانا کہ شاید یہ آندھی آ رہی ہے جب وہ نزدیک پہنچا تو اس کے زور و شول سے زمین میں زلزلہ سا نمودار ہوا معلوم ہوا کہ دریائے سندھ کا پانی آتا ہے ہر چند لوگ بھاگے اور اونچوں اونچے مکانوں اور درختوں پر چڑھے مگر وہ کب بھاگنے دیتا تھا پانچ پانچ کو اس تک دونوں کناروں کے آدمیوں کو اس نے آنن فانن بوریا کی طرح لپیٹ کر اپنے میں لے لیا ہزاروں بستیاں لاکھوں انسان مویشی غرق ہو گئے اور سیکڑوں بڑے بڑے باغوں اور مکانوں اور قلوں کا نشان تک باقی نہ رہا اس وقت پانی دریا کا قلعہ اٹک کی اونچی دیوار تک چڑھ گیا تھا فوج سرکار لاہور کی جو قلعے کے اندر تھی ان میں سے ایک شخص نہ بچا تیسرے روز پانی کے اترنے کے بعد وہ لوگ جو اونچے درختوں مکانوں پر چڑھ گئے تھے نیم جانی کی حالت میں اترے دریاؤں کے بعد دو آبوں اور پھر پنجاب کے میدان کے قصبوں شہروں اور بڑی بڑی بستیوں کے حالات ہیں اس باب میں پنجاب کی قدیم اور جدید امارتوں باغوں اور قلوں کا تذکرہ بھی ہے اور جب لاہور کا ذکر ہوا ہے تو اس وقت کے لاہور کے رئیسوں اور سرکردہ لوگوں کا حال بھی بیان کیا گیا ہے جس کا ہم آگے چل کر متعلق کریں گے پنجاب کے قصبوں میں سرائے نور محل کا حال بہت دلچسپ ہے لکھتے ہیں کہ جالندھر دعاق کے علاقے میں یہ قصبہ نور جہاں بیگم کا آباد کیا ہوا ہے ایک پختہ سرائے پتھر کی امارت کی اس نے یہاں بنوائی اگلچہ اب سرائے کی امارت گر گئی ہے مگر بقیہ اس کا جو دیکھا جاتا ہے تو یقین ہوتا ہے کہ نقش و نگار میں ایسی کوئی اور امارت ہند کی سلزمین میں کم بنی ہوگی چابک دست سنگ تراشوں نے ایسی سنت کے ساتھ پتھروں کے اندر نقش اور بیل بوٹے کھودے ہیں کہ دیکھنے والا بسورت تصویر حیران رہ جاتا ہے سرائے کے دروازے پر اس کی تعمیر کی تاریخ کا مصرہ تحریر ہے آباد شد زنور جہاں بیگمی سرائے سکھوں کے قبضے سے پہلے محمود خان راج پوت یہاں قابض تھا اور جب سکھ تخیل ہوئے تو انہوں نے سرائے کا قلعہ بنا لیا پر جب رنجیت سنگ نے قبضہ پایا تو ہزاروں پتھروں کی سلیں سرائے سے نکلوا کر امرسر میں منگوا لیں امارت اس قضبے کی کچھ پختہ اور کچھ خام ہے بازار کشادہ بارونق پرتجارت ہے سرطار پرتاب سنگ نور محلی آجاگیردار یہاں رہتا ہے مقبرہ حضرت شاہ ملوک حقانی کا اس قضبے کے اندر زیارتگاہ ہے یہ تھے اٹھانوے سال پرانی کتاب تاریخ مخزن پنجاب کے چند صفات جس کے مصنف ہیں مفتی غلام سرور قریشی لاہوری اگلے ہفتے ہم انہی کے لاہور کا ذکر پڑھیں گے لاہور کا ذکر تو ہم اکثر پڑھتے آئے ہیں اس ملتبہ ہم لاہور والوں کا ذکر پڑھیں گے آئندہ ہفتے کتب کھانا ضرور سنیے گا اور اس پروگرام کے مطالق اپنی رائے ضرور لکھئے گا آج شریک مطالعہ تھے نومان الحق اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجئے شب بخیر موسیقی